آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نیکسٹ ایٹومک نمبر اور میس نمبر ٹھیک ہے ایٹومک نمبر کیا چیز ہے اور میس نمبر کیا چیز ہے اس سے پہلے ہم تھوڑا بہت آئیڈیا لیتے ہیں ایٹم کے بارے میں ہمارے پاس آلیڈی بات ویسے کر چکے ہیں سب ایٹومک پارٹیکلز الیکٹرونز پلس پروٹرونز اور پلس نیوٹرونز ان تینوں کم کیا کہتے ہیں سب ایٹومک پارٹیکلز کہتے ہیں الیکٹرون پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے پروٹرون پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے نیوٹرون ورڈ نکلا ہوا ہے نیوٹرل سے نیوٹرون پر کوئی چارج نہیں ہوتا نیوٹرل ہوتے ہیں اب ہم اگر ایٹوم کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس یہ سپوز ایک ایٹوم ہے ٹیک ہو گئی بات نیوکلیس ہے اور یہ ہمارے پاس اس کے شیلز ہیں ٹیک ہو گئی بات اب یہ سب ایٹومک پارٹیکلز جو ہیں ہمارے پاس الیکٹرونز پروٹرونز نیوٹرونز ایٹم کے اندر اگزیسٹ کہاں پہ کرتے ہیں ہمارے پاس پروٹرونز جو ہوتے ہیں وہ نیوکلیس میں ہوتے ہیں نیوٹرونز بھی نیوکلیس میں ہوتے ہیں جبکہ الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس شیلز میں اراؤنڈ دا نیوکلیس ریولوشن کرتے ہیں اب چونکہ پروٹرونز پر پوزیٹیو چارج ہیں اور پروٹونز پریزنٹ ہیں انسائیڈ نیوکلیس نیوکلیس پہ کوئی چارج نہیں ہے اب وہ پروٹونز پہ پوزیٹیو چارج اس لیے از ہول نیوکلیس پہ پوزیٹیو چارج الیکٹرونز پہ نیگٹیو چارج اور الیکٹرونز ہمارے پاس ریولوشن کرتے ہیں in the shell around the nucleus so shells پہ بھی نیگٹیو چارج نیگٹیو چارج پہ پوزیٹیو چارج shells پہ نیگٹیو چارج ہمارے پاس is a whole جو ایٹم ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے پوزیٹیو نیگٹیو جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ایفیکٹ کو کینسل کر کے ہمارے پاس is a whole ایٹم جو ہے وہ نیوٹرل بن جاتا ہے ٹیک ہو کئی بات اچھا اب ہم چلتے ہیں ایٹومک نمبر کی طرف ہمارے پاس ایٹومک نمبر کیا چیز ہے ایٹومک نمبر یا اس سے پہلے ہم ایک بات اور explain کر لیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں elements کی ہم بیلسے ڈیٹیل میں already یہ بات کر چکے ہیں elements elements جو ہے ہمارے پاس کوئی بھی element ہے suppose میرے پاس carbon ایک element ہے اب کوئی بھی element جو ہے وہ ہمیشہ same type of atom سے بنتا ہے کوئی بھی element ہمارے پاس same type of atoms اس point کو ہم explain کریں گے انشاءاللہ اچھا اب ایٹومک نمبر کیا چیز ہے ایٹومک نمبر ہم simple اگر define کریں گے تو ہمارے پاس number of protons number of protons present in the atom of an element number of protons present in the nucleus of an atom of an element کوئی بھی ہمارے پاس element ہے اس کے atom کے nucleus میں جتنے بھی number of protons ہیں اس کو ہم simple کیا کہتے ہیں atomic number کہتے ہیں ٹھیک ہو گئی بات اب چونکہ ایک element ہمارے پاس بہت سارے atom سے بنتا ہے اور جتنے بھی atoms ہیں سارے atoms ہمارے پاس کیا ہیں سارے atoms ہمارے پاس same type of atoms ہیں so same type of atoms اگر ہیں تو it means کہ جتنے بھی atom ہیں سب کے nucleus میں number of protons کیا ہوگی same ہوگی ہم بات کرتے ہیں elements کی اب دوبارہ آتے ہیں اپنے طابی کی طرف ہمارے پاس element ہے suppose میں کہتا ہوں carbon ہے ہمارے پاس ایک element ہے اب carbon جو ہے اس کے nucleus میں six protons ہیں ٹھیک ہو گئی بات اب carbon atom کے nucleus میں six protons ہیں اور یہ carbon atom بہت سارے atom سے بنا ہوا ہے it means کہ جتنے بھی atoms ہیں سب کے nucleus میں six protons ہیں سو ہمارے پاس carbon کا جو atomic number ہے وہ کیا ہے six کیوں six ہے کیونکہ اس کے nucleus میں اس کے atom کی nucleus میں six protons ہیں یہ سیمبل ہمارے پاس ہے atomic number اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم oxygen کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہو گئی بات oxygen میں ہمارے پاس جو ہے اس کے nucleus میں موجود ہیں ہمارے پاس eight protons موجود ہیں ٹھیک ہو گئی بات سو ایکسیجن کا ہمارے پاس atomic number کیا ہے eight ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس جو oxygen ہے سوری جو ہمارے پاس nitrogen ہے nitrogen جو ہمارے پاس ہے اس کے ہمارے پاس nucleus میں کتنے seven protons موجود ہیں ٹھیک ہے اس کا atomic number ہمارے پاس کیا چیز ہے seven ہے ٹھیک ہے یہ ساری ہماری بات اسی طرح اگر ہم فلورین کی بات کرتے ہیں فلورین کے ہمارے پاس atoms کے nucleus میں ہمارے پاس موجود ہیں nine protons ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی طرح اس کا ہمارے پاس atomic number کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے nine ٹھیک ہے اچھا atomic number کو ہم represent کس سے کرتے ہیں ہم اس کو symbolicly represent کرتے ہیں z سے ٹھیک ہے z ہمارے پاس atomic number ہے اور atomic number کیا چیز ہوتا ہے number of protons p positive means number of protons یہ ساری ہماری بات ہے atomic number کی atomic number کا ایک اور بھی نام ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں identification number identification number ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہر element کا ایک specific atomic number ہے جب ہر element کا ایک specific atomic number ہے تو ہم اسی atomic number سے اس کو identify کرتے ہیں periodic table کے اندر ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے mass number اچھا mass number ہمارے پاس کیا چیز ہم ہم already یہ بات کر چکے ہیں کہ نیوکلیس میں ہمارے پاس number of protons بھی ہیں اور ہمارے پاس number of neutrons دونوں ہمارے پاس کیسی چیز میں ہیں نیوکلیس میں جب کہ elektrons shells میں revolution کرتے ہیں around the nucleus ٹھیک ہوئی بات اب mass number یا atomic mass mass number یا atomic mass ایک ہی بات ہے mass number کس کو کہتے ہیں mass number کہتے ہیں number of protons plus number of neutrons present in the nucleus of an atom of an element کسی بھی element کے ایٹم کی نیوکلیس میں number of protons plus number of neutrons جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں mass number یا atomic mass سپوز میرے پاس carbon ہے ٹھیک ہے carbon ایک element ہے اس کے ایٹم میں ہمارے پاس nucleus میں six protons ہیں اور neutrons بھی six ہیں ٹھیک ہے اب ان دونوں کو اگر آپ پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس figure بن جاتی ہیں 12 سو کاربن کا ہمارے پاس atomic mass جو ہے یا mass number جو ہے وہ کہے وہ ہے ہمارے پاس 12 اسی طرح اگر ہم oxygen کی بات کرتے ہیں oxygen کے ہمارے پاس nucleus میں protons جو ہیں وہ 8 ہیں neutrons بھی 8 ہیں سو ہمارے پاس oxygen کا atomic mass کیا بن جاتا ہے oxygen کا atomic mass ہے 16 ٹھیک ہو کہی بات mass number کو ہم identify کرتے ہیں یا ہم represent کرتے ہیں symbolically A سے ٹھیک ہو کہی بات A کا مطلب atomic number یا mass number equal کس چیز کے ہوتا ہے number of protons means que A sorry number of protons means que z plus number of neutrons ہمارے پاس ہمارے پاس ایک formula بن جاتا ہے A ہمارے پاس کیا چیز mass number ہے اور mass number ہمارے پاس کس چیز کے ایک number of protons plus number of neutrons ٹھیک ہو گئی بات سو یہ ہمارے پاس simple ایک discussion atomic number اور mass number میں اگین تھوڑا سا ایک revise کر دیتا ہوں atomic number number of protons present in the nucleus of an element کسی بھی element کے atom کی nucleus میں جتنی بھی protons ہیں وہ اس کا atomic number ہے atomic number کو ہم symbolically represent z سے اس کو identification number کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیون کہ ہمارے پاس ہر element کا ایک specific atomic number ہوتا ہے ہر element کا اپنا atomic number ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو identify کرتے ہیں product table میں mass number کیا چیز ہے mass number atomic number z سے represent کرتے means کہ ہمارے پاس number of protons وہیں سے derive اگر آپ کریں وہیں سے آپ یاد کرنے کی کوشش کریں mass number of protons plus number of neutrons present in the nucleus of an atom of an element کسی بھی element کے atom کے nucleus میں number of protons plus number of neutrons جو ہے جو آپ پاس figure آجائے وہ کیا چیز mass number ہے mass number ہم represent کرتے ہیں a سے a ہمارے پاس formula ہے ہمارے پاس z plus n ٹھیک ہو ہم نے example دی اکسیجن کی بھی کاربن کی بھی اسی طرح ہمارے پاس کلورین کلورین ہمارے پاس mass number 17 بنتا ہے ٹھیک ہو کئی بات اس ہمارے پاس example ہے 1.1 how many protons and neutrons are there in atom having a is equal to 238 and z is equal to 92 ہمارے پاس example ہے 1.1 ہمارے پاس ایک atom ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو a given ہے a ہمارے پاس ہے 238 جبکہ z ہمارے پاس given ہے وہ ہمارے پاس ہے 92 z ہمارے پاس کیا چیز ہے atomic number ہے جبکہ ہمارے پاس a mass number ہے z ہمارے پاس given data میں آپ لیکھیں گے z equal to 92 means کہ atomic number given ہے a ہمارے پاس وہ b given ہے a means آپ کے پاس mass number b given ہے 238 آپ سے requirements کیا ہے how many protons and neutrons آپ کے پاس protons اور neutrons کتنے ایک ہمارے پاس atom ہے اس کا mass number 238 جو ہمارے پاس atomic number ہے 92 اب اس میں ہم کلکلیٹ کرنا ہے number of protons اس میں کتنے number of neutrons اس میں کتنے ہے number of protons تو ہم already given ہے کلکلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ز پلس ن ٹھیک ہے mathematically میں یہاں پہ دوبار لے لیتا ہوں a is equal to z plus n mathematically اگر ہم کلکلیٹ کرنے کی کوشش کریں ہمارے پاس a z پلس ہو رہا ہے ہمارے پاس left hand side پہ جائے گا ہمارے پاس a minus z ہو جائے is equal to n آ جائے سو putting the values آپ values put کریں two thirty eight z کی value ہمارے پاس کیا چیز ہے z ہمارے پاس ہے 92 ٹھیک ہے آپ minus کریں گے تو آپ کے پاس values آ جائیں گے eight minus two ہمارے پاس بنتا ہے six اور ہمارے پاس three minus nine بن کیلی لے کے ہیں 13 13 minus nine ہمارے اور ہم آپ کے پاس number of proton جو ہے وہ 92 already آپ کو given ہے so یہ ہمارا topic ختم ہو جاتے atomic number and atomic mass